موسیقی نمازکار آزادی بچہ نیو چینل میں سبی درشکوں کا سواگت ہے آج ہمارے پاس ایم ایم کے سولاپور شہر کے ادھیکشتے ستراریوانیتا فاروق بھائی شابدی ہمارے آزادی بچہ سٹوڈیو میں آیا ہے ہم ان کا سواگت کرتے ہیں انہوں نے بہت کم عرصے میں سولاپور شہر میں اپنی ایک راجنیتک زمین بچھا دی جو چالیس ہزار سے لگ بگ لوگوں کی دلوں میں اپنا ایک اسطحان بنایا تو انہوں نے ان کے پاس کیا ٹریجلی تھی انہوں نے اتنے کم عرصے میں کیسے کیا ان کے پاس کیا پلاننگ تھی انہوں نے بہت ہی اپنے نرالے انداز میں سولاپور شہر کے لوگوں میں اپنا ایک اسطحان بنایا ہم فاروق بچ سے کچھ سوال کریں گے روبرو ملاقات کریں گے ان سے پہلے سب پہلا سوال یہ کریں گے کہ سولاپور شہر میں جو بے روزگاری ہے بے روزگاری کے اوپر کسی بھی راجنیتیگ دل نے آج تک کوئی بھی شہر کے یوہ بے روزگار کو ٹھوس اشواسن نہیں دیا آج ان کے پاس کیا پلاننگ ہے بے روزگاری کے لیے اور روزگار کے لیے کون سے احسر پردان کرنے کا فارمولا ہے وہ بہت ہی بلڈر بھی ہیں اور ایک بزنس مین بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ایک راجنیتیگ بھی ہیں اسے ہم ان سے روبر ملاقات کریں گے فارو بھائی آپ کا آزادی بچاؤنیو چینل میں سواگت ہے شکریہ دیش مکر صاحب سب سے پہلے تو آزادی بچاؤنیو چینل یہ میں پہلی مرتبہ آپ کے سٹوڈیو آیا ہوں شاید ہی میری پہلی ملاقات ہے تو آپ لوگوں کو بہت بہت شب کامنا ہے اور آپ کا چینل خوب ترقی کرے اسی میں دعا کروں گا اس کے بعد آپ نے جو اس سوال مجھ سے کیے جو سولاپور کی بے روزگاری کا مدع ہے تو میں یہ بولنا چاہوں گا کہ یہ مدع کوئی نیا نہیں ہے یہ سال در سال شاید میں بہت چھوٹا تھا جب سے میں سنتا ہوں آ رہا ہوں کہ سولاپور ایک ایسا شہر ہے جو مائیگرینٹ لوگوں کے لیے جانے ہیں یہاں سے مائیگریشن کرتے ہیں لوگ یہاں سے دوسرے شہروں میں کام کی تلاش میں لوگ جاتے ہیں اس کے لیے جانا جاتا ہے ہمارے سولاپور کے لوگ آپ کو پورے مہارشتر میں نہیں پورے اندوستان میں ملیں گے اور خاص کر اگر میں شہروں کا نام لینا چاہوں تو بمبئی اور پونا یہ دو شہر ایسے ہیں جہاں پر ہمارے سولاپور زلے کے لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں کام کی تلاش میں بیچار ہیں مجبوری میں اپنا شہر چھوڑ کے وہ لوگ گئے ہیں تو یہ ہمارے لئے بہت دکھت بات ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ سولاپور میں بہت اپورچنٹیز ہیں سولاپور میں بہت سارا سکوپ ہے لیکن اس کو لوگوں تک پہنچایا نہیں گیا جس کی وجہ سے یہاں پر کامگار کی کمی ہے اور جو کام ہے وہ ہمارے جو ماں بہنیں ہیں ایسے بیڑی کامگار یا لوم کے کامگار ہیں اس میں ہمارا جو یوت ہے آج کا جو نوجوان پیڑی ہے آج ایک فاسٹ چل رہی ہے تو ہمارا نوجوان یہ سب کام کرنے میں وشواس نہیں کرتا ہے اور اگر ہم بھی اس کو فورس کریں گے کہ یہاں پر یہ کام ہے اور آپ یہ کام کیجئے تو ہماری طرف سے بھی یہ زیادتی ہوگی کیونکہ آج اگر کمپیریزن وائز دیکھا جائے تو دوسرے شہروں کے جو یوہا ہے آج میں سمجھتا ہوں دسویں بارویں پاس کر کے بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز میں ان کو جوب آفیلیبل ہے ان کی سٹارٹنگ سیلری بیس پچیس ہزار روپے سے جو کہ یہاں سولاپور میں یہ اپورسنلٹی نہیں ہے تو یہاں پر ضرورت ہے کہ یہ ساری چیزیں اپلپت کر آگے دی جائے اور میں یہ مانتا ہوں دیکھئے پولٹک سے تھوڑا ہٹ کئے زمینی بات یہ کرنا چاہیے کہ ایک اکیلا فاروق شابدی یہ نہیں کر سکتا اس میں تمام لوگوں کی ضرورت ہے تمام لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہے بہتر یہ بھی پولٹیکل لوگ یا جو بھی بڑے بڑے نمائندے ہیں ہمارے شہر کے جو بڑے بڑے بزنسمنس ہیں بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں وہ لوگوں کو بھی سولاپور پر بھروسہ کر کے سولاپور کی جنتہ پر بھروسہ کر کے یہاں پر اپورچنٹی کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو روزگار اپلپت کر آگے دینا چاہیے یہ میرا بہتر ماننا آپ کے پاس ایسی کوئی ٹریٹری یا کوئی پلاننگ ہے تو یہاں کے لوگوں کو روزگار ملیں جیسے آپ کے کانڈیکٹ پیس پر بڑے بڑے جو کمپنیاں ہیں ان کو نوکریوں بھی ضرورت ہوتی ہے پلاننگ تو بہت ساری ہے لیکن جیسے میں نے آپ کو بتا ہے ایک اکیلا آدمی کچھ نہیں کر سکتا اور میں تو اکیلے کے ساتھ میرے پاس کوئی عوضہ بھی نہیں ہے عوضہ ہوتا تو شاید میں اور بھی بہت چیزیں کرتا لیکن میں ایک اکیلا آدمی میرے کانٹیکٹ سے بڑے بزنس ان سولا پر اس کے لئے بہت طاقت کی ضرورت ہے روزگار کے افسر کے لئے دیکھئے میں میری پارٹی کے مادیم سے جوپ فیرز کر سکتا ہوں جس کے تحت دو سو پانس سو ہزار لوگوں کو روزگار ملے گا تو وہ ایک چھوٹا سا انیشیٹیو ہے ایک چھوٹا سا قدم ہوگا میرا روزگار کو اپلپ کرانے کی لئے لیکن فاروق شابدی وہ سوچ والا نہیں ہے میں دو سو پانس سو ہزار لوگ میں اتمنان نہیں رکھتا میں یہ چاہوں گا کہ سولاپور شہر جو آج میں آج اتنا پیار لوگ مجھے دے رہے ہیں تو یہ میری بھی ذمہ داری ہے ایز ایفیلی میمبر یہ میرا پریوار ہو چکا ہے ابھی تو میں یہ چاہوں گا کہ میرے پریوار کا ایک بھی سدسیا بیکار نہ ہو کام سے وہ ونچت نہ رہے تو میں کوشش کروں گا تو پہلا قدم تو میں چھوٹے بہمانے پر جو فیرز بھروانے کا ہماری سوچ ہے بہت جلد ہم لوگ کریں گے لیکن آج آپ کے مادیم سے میں بولنا چاہوں گا کہ very soon فاروق شابدی میری طاقت کے مطابق وہ دس لوگ کو ہو دو سو لوگ کو ہو پچاس لوگ کو ہزار لوگ کو میں ابھی نہیں بتا سکتا لیکن میری طاقت کے مطابق میں خود سے یہاں پر روزگار پیدا کرنے کا ایک کچھ نہ کچھ قدم اٹھاؤں گا اور وہ very soon آپ لوگ کو بتا چلے گا جس پہ خاص کر میرا فوکس رہے گا ہمارے سولاپور شہر کی ہماری ماں بہنے جو آج کام کرنا چاہ رہے ہیں لیکن یہ کرونا کی وجہ سے بھی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بھی کاروبار خراب ہونے کی وجہ سے ان کی نوکریہ چلی گئی ہے تو میں ایسا کچھ بہت جلد آنے والے ٹائم میں ہماری سوچ ہے تو میں وہ ایک کچھ بھی سیٹ اپ کر کے ہماری ماں بہنوں کو خاص کر کے روزگار ملے ایسا کچھ قدم اٹھانے والا ہوں وہ آپ لوگوں پتہ چلے گا فارق بھی دوسرا سوال تھا آپ کا زیادہ سمیں نہیں لیں گے ہم دوسرا سوال تھا کہ دو ہزار بائیس میں سولاپور شہر میں مہاپالکہ کی چناؤ ہو رہے ہیں تو آپ دو ہزار بائیس کے چناؤ کو کس نظریے سے اور کس طرح سے آپ کی پلاننگ آپ کی پارٹی کی پلاننگ کس طرح سے آپ کریں گے اس کے بارے میں سنشک میں ہمیں آپ بتائیے میری اور میری پارٹی کی پلاننگ میں آن سکرین نہیں بتاؤں گا پلاننگ چل رہی ہے ہماری تیاریاں چالو ہے اور آج سے ہی ہم لوگ سب شورٹ لسٹ کرنا چالو کر چکے ہمارے امیدوار کون ہوں گے کیا ہوں گے کیسے ہوں گے کس کیٹیگری کے ہوں گے کس کیلیبر کے ہوں گے ہم لوگ سب پلاننگ کرنا چالو کیے تو بس اور میں جو بھی کام کرتا ہوں میں یہ سوچ کے کرتا ہوں کہ اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ ہمارا یوگدان ہونا چاہیے کوئی بھی کام کرو تو اس میں اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ دو پوری محنت کرو اور پھر ریزلٹ تو وہ ہماری جنتہ جناردن کے اوپر ہے اور پھر اللہ ہے اللہ جو ہمارے حق میں لکھا ہوگا وہ ہمارے ریزلٹ ہوگا لیکن ایسا ایک میرا خیال ہے اور میری ایسی امید ہے اللہ سے کہ آنے والے دو ہزار بائیس الیکشن جو بھی ماں نگر پالی کا الیکشن ہوگا اس میں جو ستہ کی کنجی ہوگی وہ اے آئی اے م آئی اے پارٹی کے پاس ہوگی انشاءاللہ آج کی جو سنکھیا ہے آپ کی دھگنی ہو سکتی ہے یا تگنی ہو سکتی ہے کتنا ٹارگٹ ہوئے آپ کے پاس سنکھیا کے بارے میں تو میں ابھی بتانا بہت آرلی سٹیجز ہے سنکھیا کے بارے میں میں نہیں بتانا چاہوں گا لیکن آپ لوگوں کو ایک نیا اے آئی اے م آئی اے اور ایک الگ اے م آئی اے اور ایک مجبوط اے م آئی اے انشاءاللہ آپ لوگ کو ملے گی اور سنکھیا آج جو ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہوگی اس کا آپ اشواس رکھئے کیونکہ میں اس حساب سے کام کر رہا ہوں اور کروں گا آگے چل کے اور میرا ایک ماننا ہے کہ سچائی ایمانداری اور نیک دل کے ساتھ کوئی بھی کام کرو تو اس میں زیادہ محنت اور زیادہ ہارڈ وقت کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے لوگ کافی سمجھدار ہیں لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا اور لوگ ہم لوگوں کو جو اسطان دینا ہے وہ دیں گے انشاءاللہ فوروک شابدی صاحب ایک بزنسمن کے ساتھ ساتھ ایک راجنیتی کے بھی بہت اچھے کھلاڑی ہیں انہوں نے بیباک انداز میں تو نہیں کہا لیکن کہا کہ ہم دگنی ہے تگنی لیکن مہا پالکہ میں جو بھی پارٹی ہوگی اس کو بینائے ایم ایم کے ستہ استعاپن کر نہیں سکتی یہ ایک چیلنج ہے فوروک شابدی کے سامنے دوہزار بائیس کس طرح سے ہوگا کیسے ہوگا سولہ پور مہا پالکہ میں کیا تصویر ہوگی اور کس طرح سے رو لگا کرے گا ایم ایم اب فوروک شابدی سے آخری سوال یہ کریں گے کہ ایک سو دو وار سولہ پور مہا پالکہ میں ہو رہے چھے سے سات ہزار کا وار ہوگا اس وار کے حساب سے فوروک شابدی صاحب کس طرح سے اپنے سنگٹن کو کریں گے جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ ایک سو دو وارڈ ہونے والے تو گئے بار ہم نے کچھ تیس چالیس جگہ پر الیکشن لڑے تھے تو اس بار تو میں ایک سو دو سیٹوں پہ الیکشن لڑنا چاہ رہا ہوں ہمارے دروازے ہر سماج کے لیے ہر آدمی کے لیے کھلے ہیں جو بھی آتا ہے اس کا ویلکم ہے اگر اچھک ہے تو ہم لوگ کو ٹکٹ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے میں آپ کے چینل کے مادیم سے تمام ایک سو دو وارڈ کے لوگوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ AIMIM کا حصہ بنیے اور جھڑیے آپ ہمارے ساتھ اور آپ لوگ ایک بار ہمارے نزدیک آگر دیکھئے کہ ہماری سوچ کیا ہے ہمارے ویچار کیا ہے تو آپ بھی خوش رہیں گے اور ایک سو دو اگر ہمارے کو امیدوار ملتے ہیں تو پورے لڑیں گے لیکن ایک بات کا یقین آپ رکھئے کہ گئے بار جتنے امیدوار تھے اس بار کم سے کم اس سے ڈبل امیدوار تو ہمارے پاس ریڈی ہے تو ہم لوگ ڈبل نمبرز پہ تو لڑی لڑی رہے ایلیکشن دوہزار بائس پھاروک شابدی صاحب پردے کی پیچھے جو اپنی رنیتی بنا رہے ہیں وہ ایکسپوز نہیں کرنا چاہتے لیکن نوانوں نے سنکیت دیا کہ سولاپور شہر میں مہاپالکہ کی چناؤں میں ایک نئی تصویر ابر کر آئی میں جعوید دیشموک آزادی بچاؤں نیوز چینل سے دھنیباد